السلام علیکم کیسے آپ لوگ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو کراچی میں گرمی کی شدت تو بہت ہو گئی ہے تو اسی حساب سے میں ایک زبردستی ڈرنک لے کر آئی ہوں جو کوئی دودھ اور ساگو دانے کے ساتھ میں ایک بنا رہی ہوں یہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی ریفریشنگ ڈرنک ہے تو سب سے پہلے اس کے لیے میں میرے پاس ساگو دانا جو بنا رکھا ہوا تھا میں گرمیوں میں بنا کر رکھتی ہوں وہ میں نے لے لیا ہے ایک کپ یہ تیار ہے اس کو میں نے پتیلی میں ڈالا ہے اور تخمے بلنگا میں نے ایک ٹیبل سپون میں نے پانی میں بھگوکے رکھا تھا یہ پھول گیا ہے ساتھ میں میں نے آپ کے پاس جو بھی ہارا شربت ہو میرے پاس کوئیس تھا آپ کے پاس پاکولا ہو یا کوئیس ہو تو وہ آپ لے سکتے ہیں اور میں نے یہاں پر ٹیٹرہ پیک کا دودھ استعمال کیا ہے اس ایک کپ ساگو دانے میں میں نے دو کپ کے قریب میں نے دودھ شامل کیا ہے دودھ شامل کرنے کے بعد اس میں میں ڈال رہی ہوں کوئیس یا جو بھی آپ کے پاس ہارا شربت ہو آپ وہ ڈال سکتے ہیں آدھے کپ کے برابر میں نے یہاں پہ لیا ہے کوئیس اور اس کو میں نے اچھے سے حل کر لیا ہے دودھ میں اب یہاں پہ چینی میں ڈالوں گی حضب زائقہ آپ چینی کا ڈال سکتے ہیں وہ میں نے حضب زائقہ چینی ڈالی ہم لوگ بہت زیادہ چینی نہیں پیتے ہیں تو اس لیے میں نے تھوڑی نارملی رکھی ہے تو اس طرح سے آپ بھی اپنے ٹیس کے حساب سے چینی کا رکھ سکتے ہیں اس کو اچھا سا مکس دیا ساتھ میں یہاں پہ تخمے بالنگا جو تھا میرے پاس بھیگا ہوا وہ میں نے ڈالا ہے اور یہ آئس کیوبز میں شامل کر دوں گی تو بس یہ فٹا فٹسی ڈرنک تیار ہو گئی ہے یہ تخمے بالنگا میں شامل کر دوں گی اس کو اچھا سا مکس دیں اور یہ اتنی تھنڈی ہے یہ میدے کو اتنی اچھی تھنڈی تاثیر دیتی ہے کہ آپ کی جو گرمی جو ہے اس کو آپ کے توڑے گی ہے اور آپ کو جو ہے تھنڈا کا احساس دلائے گی تو یہ ضرور سے بچوں کو خاص طور پر پلائیں کیونکہ وہ کھیلتے تو ہیں چاہے گرمی ہو سردی ہو ظاہر ہے بچے ہیں وہ کھیلتے ہیں اپنی ایکٹیوٹیز فیزیکل ایکٹیوٹیز میں مصروف رہتے ہیں تو آپ یہ ضرور سے ان کو پلائیں خود بھی پیئیں جب باہر سے آئیں تو پانچ منٹ کے بعد اس کو آپ تھنڈر ہنڈا پیئیں اور بہت زیادہ پسینے میں جب آپ آ رہے ہوں باہر سے دھوپ سے گرمی سے تو آپ فوراں سے آپ لوگ جو ہے یہ کوئی تھنڈے مشروبات یا پانی نہیں استعمال کیا کریں وہ صحت کے لیے ذرا خراب ہوتا ہے اور پانچ سات منٹ بعد اس کے بعد آپ لوگ پانی پیئیں اور یہ والی ڈرنک پیئیں اور اگر آپ کو ریسیپی تھوڑی سی اچھی لگی ہو تو کارنلی سبسکرائب کریں اور لائک کریں اس سے مجھے موٹیویشن ملے گی اور اللہ آپ کو اس کا عجر دے گا جزاک اللہ آپ کو ریسیپی پسند آئی ہو تو میں پھر سے ریکویشٹ کروں گی کہ اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ